یہ پیاز ہے خوشک پیاز ہے پیاز بڑے سائز کے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں اس میں لو کم ہو جا رکھا ہے ٹک شزا ٹک شج کی ٹک شجید ٹک شجید ٹک شجید پشاور سبزی منڈی میں آپ کو ٹاماٹر کے سیکشن میں خوش آمدید کہتے ہیں جہاں ہفتے کا دن ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو آج کے ریٹس بتا دیتے ہیں آج نو مارچ سن دو ہزار چوبیس ہے اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تھٹا اور اوٹل کے جو ٹاماٹر ہیں کمزور لارڈ جو تھے وہ سولہ سو روپے سے لے کر ستارہ اٹارہ انیس دو ہزار تک فروغتو ہیں اکیس سو روپے کی بھی کچھ لارڈ فروغتو ہیں کچھ بولیاں آپ نے سن بھی لی ہیں یہ تھی جی پشاور سبزی منڈی کی ریپورٹ یہ ہے جی پشاور سبزی منڈی کی آلو کا سیکشن اور مکمل آلو ہی آلو ہیں آلو کی حوالے سے آج کی اپ ڈیٹس آپ کو دے دیتے ہیں کہ جو لال بوری فروغتو ہوئی ہے وہ ساڑھے چھ ہزار سے لے کر سات ہزار روپے تک فروغتو ہیں منڈیوں کے جو مال ہیں وہ پانچ ہزار سے لے کر پچ پنسو روپے تک فروغتو ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے موزیکی کی بات کی جائے تو پانچ ہزار سے لے کر پچ پنسو روپے تک ایک آلاتو پر بھی فروغتو ہو سکتا ہے اور یہ سینٹے کی بات کی جائے تو وہ بھی سیمی ہی ہے پانچ ہزار سے لے کر پچ پنسو روپے تک توڑے کی بات کی جائے تو توڑا آج لال آلو میں پچاس کلو کا وزن جو ہے وہ ستائیس سو سے لے کر تین ہزار روپے تک اور جو ساٹھ سے پینسٹھ کلو کا وزن جو ہے وہ بتیس سو سے لے کر پینتیسو روپے تک موزیکے کی بات کی جائے تو تائیس چوبیس پچیس پچاس کلو وزن اور جالی کی بات کی جائے تو وزن پچاس کلو سے لے کر ساٹھ کلو کی جالی جو ہے وہ ستائیس سو سے لے کر بتیسو روپے تک پروغتو ہے یہ تھی جی پشاور سبزی منڈی کی آلو کی ریپورٹ اور آلو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ آلو ہے اور طرف بوریاں پڑی ہوئی ہیں توڑے پڑی ہوئے ہیں جالیاں پڑی ہوئی ہیں ساتھ میں لوڈنگ بھی ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹریلہ ہے وہ بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کل واضح ہو جائے گا پوزیشن کے کیا ہے پر یہ آج بھی گاڑیاں یہ اتریں گی مزید اور آئیں گی کل پتہ لگے کسنے ریٹوں میں فروخت ہوتے ہیں پر آلو کی حالات اگر اسی طرح زیادہ رہے مال زیادہ آتا رہے اچھے مال تو بگ جاتے ہیں اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کل کیا صورتحال ہے دوستو یہ کل کی ویڈیو ہے اور یہ کل بھی لگائی تھی یہ آپ کو شام کے ٹائم کی بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ کو میں آج کی ویڈیو بھی بتا دیتا ہوں اور یہ تھوڑا سے دیکھ لیں کہ ادھر گاڑیوں کی آمد کم تھی یہ شام تقریباً ساڑھے پانچ چھے بجے کا ٹائم ہے اور اس ٹائم یہ گاڑی آئیو بھی تھی میرے سام نہیں آئی ہے اور یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں آج جو ریٹ سلیں اس کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں گے پر یہ آپ اس در کا بھی ماحول دیکھ لیں کہ یہ تھوڑا سا پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پیاس کی صورتحال آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں دیکھ لیں ماشاءاللہ اندر بھی ہے اور سائٹ پہ بھی لگے ہوئے اور یہ ہیں ہمارے رمیز بھائی رمیز راجہ اور ان کا بھی تعرف کروائیں گے یہ آئے ہوئے ہیں کچھ کل سے اور ماشاءاللہ یہ کچھ خریداری کرتے ہیں پر دیں السلام علیکم یہ بتائیں کہ کل تو پیاس دو سو ایک سو اسی روپے کلو کے حساب سے تھا آج کیا پوزیشن لگ رہی ہے پیاس تو آج زیادہ ہے تقریباً کم ہی ہوگا ہے ریٹ کا دیکھتے ہیں آج کیا ریٹ نکلتے ہیں اور کل تو بچت ہو گئی تھی ویسے خریداری میں نے آپ کو کہا کہ مت کریں یہی اور جس سرنٹا مارٹر کی بھی دیکھیں دیکھیں کل کتنا کم تھا اور آج صبح کتنا زیادہ تھا جی بلکل آج دیٹ کم ہے کل سے کل شکر جلدی نہیں کی میں نے تو آپ کو کہا جلوازی نہیں کرنا چاہیے آپ کو اتنا تو اندازہ ہو گئے کہ ہمارا وہ جو پرلا اچھا آلو کا میں نے آپ کو کیا کہا تھا کتنا آلو آیا آلو بہت زیادہ ہے آلو کافی گر گئے خریداری بندہ پیچھے زمین سے خریداری کم کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں اور ادھر کتنا ہے کوئی پچاس پلس ہیں گاڑیاں بہت زیادہ کاری ہیں وہ ہی پنجاب کا ریٹ ادھر چل رہا ہے پنجاب کا ریٹ ادھر چل رہا ہے چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر ابھی تلاوہ چور ہو گئی یہ پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں دوستو یہ میرے سامنے جو پیاس پڑا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے بتا دیتے ہیں یہ ایک دوست نے خریدہ اور تھوڑا سا مہنگہ ہی خریدہ ہے پر یہ آج کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو تقریباً ایک سو ایسی روپے سے لے کر ایک سو پچاسی اور ایک سو نبے روپے تک آج کلو کے حساب سے منڈی میں پیاس فروخت ہوا ہے کمزور جو پیاس سے وہ کسی بھی ریٹ میں فروخت ہو سکتے ہیں پر یہ ہے کہ آج جو فروخت ہوئے اچھے وی آئی پی قسم کے پیاس اور جو نارمل پیاس ہیں جس کا ریٹ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک سو ستر سے لے کر ایک سو اسی کے درمیان میں فروخت ہوئے ہیں یہ تھی ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہے اور یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی ہیں